جتنے بھی اخدداران ہیں ورکرس ہیں اور نیشل کانگرس کے جو ہے انڈین کانگرس کے جتنے بھی اخدداران ہیں اور ورکرس ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم آج اس لئے یہاں جب اہیں نیشل کانگرس کے جتنے بھی معزز شخصیتیں ہیں وہ آج کے بیچ ہے آج کے آج کے آج کے بیچ ہے آپ کے بیچ ہے وہ اس لئے ہم لوگ ایک مہادے پہ ہم آئے ہیں کہ چونکہ آج کونسول کے الیکشن جو ہمارے سر پہ ہے اور کونسول کے الیکشن جو ہے اب کچھ کی مہنوں کے اندر جو ہے وہ یعنی ہماری موصلے جو کرنے والے ہیں اور ہمارے الیکشن جو ہے وہ کنڈک کرنے والے اسی وجہ سے جو ہے آج ہم لوگوں نے کافی یعنی کچھ بچ ہمارے ملکنے چلی کانگریس کے درمیان اور ہمارے درمیان کانگریس کے اہداروں کے درمیان تو آج ہم اس دردیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم آج جو ہے جو آج کے جو ہے الیکشن آنے والے الیکشن میں جو ہے ہم لوگ ساتھ چلیں گے اور ساتھ میں جو پی پور یعنی آپ کو پوسٹ پورٹ جو ہے ہماری الیکشن کی جو ہے ہم لوگوں نے یہ معاہدہ ہم نے کی ہے اور ساتھ ساتھ میں جو چلنے کی جو ہے ہم نے آہد کی ہے اور ہم لوگ نے ہم تین پنگ پر جو ہے ہم ہماری اگریمنٹ ہوئی آج تک ایک بہت جو ہے ہم لوگ ساتھ چلیں گے چاہے آپ کے الیکشن کے پہلے ہو ساتھ ہی چلیں کی جو ہم نے وعدہ کیا ہے اور اس پر ہم سب چلیں گے اور دوسری بات جو ہماری اگریمنٹ اس پر بات پی ہوئی ہے کہ ہم جو بھی کانڈریٹس نکالیں گے جو بھی کانڈریٹس آئیں گے چاہے نیشنل کانگریس کے کانڈریٹس ہو یا نیشنل کانڈریٹس ہو ہر کوئی جو ہے مینڈیٹ پر لڑے گا کوئی مینڈیٹ کے بغر جو ہے اور ہماری بارٹی دونوں پارٹیوں نے جو ہم نے فیصلہ لیا کسی بات جو ہے ہم لوگ یعنی کوئی بھی ایسی بات جو پارٹی ایک دوسرے پارٹی کے جو خلاف جو کوئی بات اسی نکل نہیں کوئی بھی کورکر کوئی بہتدار جو ہے ایک دوسرے خلاف کوئی سٹیمنٹ جو جاری نہیں کرے اور ساتھ ساتھ میں ہماری یہ بھی اگریمنٹ ہوا ہے کہ ہم لوگ جو جو ہے جب الیکشن سامان ختم ہو جائیں گے ہماری جو ہے وہ ہم لوگ بنائیں گے انھی باتوں کو لے کر ہم لوگ آ جا کے پاس ہیں اور جمع ہیں اور اس کے بعد جو میری کربلے صاحب جو ہے وہ آپ کے سامنے بعد آ جائے وہ وہ بتا دیں گے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحمن جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں آل اوور انڈیا میں جو حالات ابھی ہیں اور جس حالت سے ہندوستان کی ڈیموکریسی اور ہندوستان کا سماج جوج رہا ہے ایسے میں لائک مائنڈ پارٹیز پہ جو ہندوستان کی آئین پہ یقین رکھتے ہیں ہندوستان کی آئین کو اپنے لئے مشعل راہ سمجھتے ہیں اور سکلیرزم اور ڈیموکریسی کے بنیادوں کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور سماج کو جوٹ کے بائی چارے کو بنائے اس حدوستان کی انتی ترقی اور کامیابی کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں اب وقت آ چکا ہے کہ سب کو اکھٹے ہونے کی کیونکہ پچھلے نو ساڑھے نو سالوں میں جس طریقے سے بی جے پی اور ان کے لائک مائنڈ پارٹی اور سپیشلی آر ایس اس نے ملک پہ اور یہاں کے کمینل ہارمونی پہ جس طریقے کی یلغار کی ہے اب وقت آ چکا ہے کہ ہم سب ان کو ملکے ان کا مقابلہ کریں اور اسی کے زبن میں آج کرگل ڈسٹرک میں انڈین نیشنل کانگریس اور نیشنل کانفرنس کی یہ جوائنٹ پریس کانفرنس سے مخاطب ہونے آج ہم آپ کے بیچ میں ہیں اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وقت اور سبے آ چکا ہے کہ ہمیں نہ صرف کرگل کی ترقی کے لیے بلکی پوری لداخ کی ترقی کے لیے ایک جھٹ ہو کر آگے بڑھنا ہے اور اسی سلسلے میں یہاں پہ جتنے بھی آپ کو حاضرین دکھائی دیتے ہیں وہ چاہے انڈین نیشنل کانگریس کے ہوں یا نیشنل کانفرنس کے ہوں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرگل کے دونوں پولٹیکل پارٹیز کے کریم کے لیڈرشپ یہاں پہ آپ کے سامنے ہیں اور سبوں نے یہ کہاہت کیا ہے کہ آج کے بعد دونوں مل کے آنے والی کونسل کے انتخابات میں ایک ایسا مضبوط کولیشن قوم کو پیش کرے گی جو آنے والے دنوں کے لیے ایک مشعل راہ بنے اس سلسلے میں ہی ہماری کئی میٹنگ ہو چکی ہے اور آج فارملی ہم آپ کے ذریعے کرگل کے عوام کو لداخ کے عوام کو اور سارے لوگوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ کرگل کے آنے والی کونسل کے انتخابات انڈین نیشنل کانگریس اور نیشنل کانفرنس جو آئے کرنے لگے گی ہمارا پریپول ایلائنس ہو چکا ہے اور اسی پریپول ایلائنس کو لے کر اب اس کونسل کے انتخابات کے ویدار میں اتریں گے اور دونوں پارٹیوں کے طرف سے جو بھی کنڈیڈیڈر آئے گا مینڈیٹ پہ ہی آئے گا کسی بھی انڈیپینڈنٹ کنڈیڈیڈیٹ کو دونوں پارٹی میں سے کوئی بھی سپورٹ نہیں کرے گا اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ پارٹی میں سے انڈیپینڈنٹ کنڈیڈیٹ نکال کے بی جے پی اور اس کے ہواریوں کے لئے آلہ اکار پڑے اس لئے ان ساڑھی چیزوں کا صدباب کرنے کے لئے پریپول ایلائنس انڈرنیشنل کانگریس اور کانفرنس میں ہو چکا ہے اور دونوں پارٹی کے طرف سے سیٹ شیئرنگ پہ اور کس کرشونسی میں کیسے کام کر لینا ہے اس کے بعد آنے والے میٹنگوں میں اس کرشونسی کے انڈیرنیشنل کانگریس اور کانفرنس کے بزرگوں سے لیڈرشپ سے بات کر کے وہ لاحی عمل دے ہوگا لیکن جو بھی آئے گا وہ منڈیٹ پہ ہی آئے گا چاہے وہ آئی ان سی کا منڈیٹ ہو چاہے وہ ان سی کا منڈیٹ ہو منڈیٹ کے بغیر کسی بھی کانڈیڈیٹ کو قبول نہیں کیا جائے گا الیکشن ختم ہونے کے بعد ہمارا یہی پریپول ایلائنس پوسپول ایلائنس میں بدلے گی اور اس کے بعد کانسل جو بنے گے فریم ہوگا وہ فیفٹی فیفٹی پوسن کے حساب سے شیئرنگ کے حساب سے ہمارا کانسل آگے بنے گا اور دونوں پارٹی کے لیڈرشپ نے یہ مصمم ارادہ کیا ہے اب اچھی طرح سے جانتے ہیں ہمارے کمرالی آخود صاحب نیشنل کانفرنس کے لداخ پروفنس کے پریزیڈنٹ ہے میں انڈیرنیشنل کانگریس کے یو ٹی کے ورکیم پریزیڈنٹ ہوں اور ہمارے جتنے بھی چاہے وہ نیشنل کانگریس کے پریزیڈنٹ ناصر صاحب ہوں نیشنل کانفرنس کے ڈسٹرک پریزیڈنٹ حاجی حنیفہ صاحب ہوں اور اس کے ساتھ جو کانسلر سے بلاک سے لے کر بوت لیول تک جتنے بھی پارٹیز کے ورکر ہیں وہ آج آپ کے سامنا ہیں فارمار کانسلر سے سٹی کانسلر سے وہ سبھی یہاں پہ ہیں تاکہ بی ڈی سیز انکلوڑنگ بی ڈی سیز یہ بتا دینے کے لیے کہ ہم سبوں نے مصمم ارادہ کیا ہے کہ آنے والی کانسل میں بی جے پی اور اس کے لائک مائنڈ پارٹیوں کو کرگل ڈسٹرک میں بالخصوص آرے سے اس کو کسی بھی قسم کا کوئی پیپ لیٹ فارم ہم نے معایہ ہونے کی اور کرنے کا کوئی موقع نہیں دینا ہے اسی لیے آج ہماری یہ پریس کانفرنس ہے جس میں تین چیزیں میں پھر آپ کو دور آتا ہوں ایک پری پول ایلائنس کانڈیڈیٹ منڈیٹ پہ ہی ہوگا پھر اس کے بعد پوسٹ پول ایلائنس میں ففٹی ففٹی پرسن شیئرنگ کے حساب سے ہوگا یہ شیئرنگ پری پول ایلائنس میں کس کنشونسی میں کیسے ہو وہ کنشونسی میں ان سی اور کانگریس کے بزرگوں کے ساتھ میٹنگ کر کے ہی آگے کرنا یا ملتے ہوگا یہ چیزیں آپ تک پہنچانے نہیں تھے اور آپ کے ذریعے کرگل کے عوام کو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اب وقت آ چکا ہے ہم سبی کو مل کے تفرقہ دینے والے جو ہماری ایک کمنل ہارمونی ہے ہندوستان کی جو ایک یونیک سماج ہے اس کو توڑنے والے جتنے بھی فاشیس طاقت ہیں ان سب ان کے مقابلے میں ہاتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے اٹھنے کا اور آگے بڑھنے کا وقت آ چکا آپ سب ان کا فیل اکبر بہت بہت شکریہ مختصر آپ لوگوں کا اگر کوئی سوال ہو زیادہ اب آپ کے سوال نہیں لینے والے ہیں اس کے بعد اب آپ سے تفصیلاً گفتگو کریں گے ایک دو سوالیں بڑھا ہے دو ہزار چوبیس کے پارلیمنٹری الیکشنز تک جاری رہے گا فی الحال ہماری ٹارگٹ کونسل الیکشنز ہے اس کے بعد ہم ضرور بیٹھیں گے ان سارے چیزوں پہ سوچیں گے اور یہ شاید کہ سکتا ہے جس طرح سے کے ڈی اے بنا کے ڈی اے کے بعد اتحاد کا یہ ایک بہت بڑی پلی فارم کی آگے آنے والے مشکلات آنے والے کونسل الیکشن کو بیج بی کے ساتھ کس طرح آپ چیلنج کو دیکھتے ہیں میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے یہ بی جے پی کا جو چیلنج ہے بی جے پی اور اس کے ہب واریوں کار اسس کا یہ پورے ہندوستان کے لئے صرف آپ کے کرگل یا لہ یا لداخ کے لئے نہیں یہ پورے ہندوستان کے لئے ہے اب وقت آ چکا ہے سارے آپ پوزیشن جس طریقے سے اکھٹا ہو رہا ہے اب ہمیں بھی اکھٹا ہونے کا ہے اور ہم سبھی مل کے اس چیلنج کو مقابلہ کریں گے برپور مقابلہ کریں گے اور کرگل کے عوام آپ کے ذریعے بتا دیں گے کہ ہم کبھی بھی آر ایس ایس اور بی جے پی کو ایکسپ کرنے والے نہیں ہیں سر ایسا سمجھے کہ نیشنال کانفرنس اور کانگریس کی جو پی پول یہ اتحاد ہے کیا یہ درشاتہ نہیں ہے کہ کرگل میں بی جے پی مضبوط ہو رہا ہے جس میں آپ کو کلیر کر دوں بی جے پی کا کرگل میں نہ پہلے سے کوئی وجود تھا نہ آج کوئی وجود ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بھی نہیں آیا یقینا کچھ کچھ جگہوں پہ ہے لیکن کبھی بھی میں آپ کو کلیر بتا دوں ہماری طرف سے یہ جوائنٹ لی ہم آپ کو بتا رہا ہے کہ کرگل کے عوام بی جے پی کو کسی بھی قیمت میں کرگل کے قوم کے مستقبل اور ان کے آنے والے تقدیر کے فیصلہ کرنے کا کبھی بھی اختیار دینے والا نہیں ہے حضرت کس طرح صاحب آپ کو مجبور ہوا کی ہے کہ روایتی حریف آپ اس میں جوائنٹ ہو کے الیکشن لڑ رہے ہیں اگر بیج بی کا تھوڑ نہیں ہے تو اگر آپ لوگوں کو تھوڑا سا یاد ہوگا بدقسمتی ہے کہ جس طرح سے ہمارے کچھ لوگوں کی میموری شورٹ ہے اسی طریقے سے آپ لوگ بھی کبھی کبھی شورٹ میموری کا استعمال کر رہے ہیں ہمارا یہ اتحاد آج سے نہیں ہے دوہزار میں دوہزار نیس کے بعد ہم دوڑوں پارٹیوں نے مل کے اور بس ابھی جتنے بھی ہماری تنظیمیت سبوں نے مل کے یہ اتحاد چلے آرہا اور مضبوطی کے ساتھ اتحاد ہے نہ صرف کرگل میں اتحاد ہے لے اور کرگل میں بھی اتحاد ہے جو کوئی بھی اس سے پہلے تصور ہی نہیں کر سکتا تھا سوچ نہیں سکتا تھا لیکن وہ اتحاد بہت مضبوطی کے ساتھ ہے یہ اتحاد بھی اسی مضبوطی کے ساتھ آگے سر دوہزار اٹھار اب آخری ہے اس کے بعد میں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بھی نیسل کانفرنز اور کانفرنز نے اتحاد کیا تھا لیکن چھے مینے سے زیادہ نیٹکا اس میں میں آپ کو ایک چیز بتا دیں کبھی کبھی وقت اور حالات یہ اتحاد چلے آرہا اور مضبوطی کے ساتھ اتحاد ہے نہ صرف کرگل میں اتحاد ہے لے اور کرگل میں بھی اتحاد ہے جو کوئی بھی اس سے پہلے تصور ہی نہیں کر سکتا تھا سوچ نہیں سکتا تھا لیکن وہ اتحاد بہت مضبوطی کے ساتھ سر دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بھی نیسل کانفرنز اور کانفرنز نے اتحاد کیا تھا لیکن چھے مینے سے زیادہ نیٹکا اس میں میں آپ کو ایک چیز بتا دیں کبھی کبھی وقت اور حالات تاریخ آپ کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے اور اسی کے بدولت ہی دوہزار انیس کی جو پوری جمہو کشمیر لداخ میں جو چنجز آئی اس نے سارے لوگوں کو ایرسٹ وائل جمہو کشمیر کے لوگوں کو بتا دی کی آپ سب ان کو اپنے تقدیر کے فیصلے کرنے کے لیے مل کے اتحاد کے ساتھ آگے بننے کے ضرورت ہے اور اسی فیصلے کے اتحاد آج ہم آپ کے ساتھ میں آپ سب ان کا بہت بہت شکریہ اس میں جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ حاجی غلم احمد صاحب جو کی کانسلر پرکاچک کانسکونسی سے ہے وہ یہاں پر نظر نہیں آ رہا ہے اسے میں کہا بھی جاتا رہا ہے کہ عوامی حالوں میں کہ حاجی صاحب ایز اینڈیپینڈنٹ کے طور پر وہ الیکشن لڑ رہے ہیں کیا حققہ تھے اس میں نیوزل کی بات ہوتی ہوتی ہے اس میں پارٹی کی بات پارٹی ورٹ پارٹی بلڈیل کے سیٹی کونسلر ہے نا سر پارٹی کیا ڈیسیزن لیتا ہے تو اسے تتاجو سا کو چلنا ہوتا ہے کمر صاحب سیمبل کو لے کیا کہیں گے سیمبل پہ ہی لڑیں گے ہم نا سیمبل ہی ہوگا سیمبل پہ ہی لڑیں گے سیمبل پہ ہی وینڈیٹ ہو بہت بہت شکریہ پلیز سکتی موگے بہت 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 شکریہ اور سبوں نے یہ آہد کیا ہے کہ آج کے بعد دونوں ملکے آنے والی کونسل کے انتخابات میں ایک ایسا مضبوط کولیشن قوم کو پیش کرے گی جو آنے والے دنوں کے لیے ایک مشاہل راہ بنے اس سلسلے میں ہی ہماری کئی میٹن ہو چکی ہے اور آج فارمل ہی ہم آپ کے ذریعے کرگل کے عوام کو لڈاکھ کے عوام کو سارے لوگوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ کرگل کے آنے والی کونسل کے انتخابات انٹین نیشنل کانگریس اور نیشنل کانفرنس جو آئے کرنے رہے گی ہمارا پری پول ایلائنس ہو چکا ہے اور اسی پری پول ایلائنس کو لے کر اب اس کونسل کے انتخابات کے بیدار میں اتریں گے اور دونوں پارٹیوں کے طرف سے جو بھی کنڈیڈیٹ آئے گا منڈیٹ پہ ہی آئے گا کسی بھی انڈیپینڈنٹ کنڈیڈیٹ کو دونوں پارٹی میں سے کوئی بھی سپورٹ نہیں کرے گا اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ پارٹی میں سے انڈیپینڈنٹ کنڈیڈیٹ نکال کے بی جے پی اور اس کے حواریوں کے لیے آلہ اکار بڑھیں اس لئے ان سارے چیزوں کا صدیباب کرنے کے لیے پری پول ایلائنس انڈرنیشنل کانگریس اور کانفرنس میں ہو چکا ہے اور دونوں پارٹی کے طرف سے سیٹ شیئرنگ پہ اور کس کرشونسی میں کیسے کام کر لینا ہے اس کے بعد آنے والے میٹنگوں میں اس کرشونسی کے انڈرنیشنل کانگریس اور کانفرنس کے بزرگوں سے لیڈرشپ سے بات کر کے وہ لای عمل تے ہوگا لیکن جو بھی آئے گا وہ منڈیٹ پہ ہی آئے گا چاہے وہ آئینسی کا منڈیٹ ہو چاہے وہ انسی کا منڈیٹ ہو منڈیٹ کے ختم ہونے کے بعد ہمارا یہی پری پول ایلائنس پوس پول ایلائنس میں بہت دے گی اور اس کے بعد کانسل جو بنے گے فریم ہوگا وہ ففٹی ففٹی پول سن کے حساب سے شیئرنگ کے حساب سے ہمارا کانسل آگے بنے گا اور دونوں پارٹی کے لیڈرشپ نے یہ مصمم ارادہ کیا ہے اب اچھی طرح سے جانتے ہیں ہمارے کمر علیہ خود صاحب نیشنل کانفرنس کے لداخ پروفنس کے پریزیڈنٹ ہیں میں انڈین نیشنل کانگریس کے یو ٹی کے ورکن پریزیڈنٹ ہوں اور ہمارے جتنے بھی چاہے وہ انڈین نیشنل کانگریس کے پریزیڈنٹ ناصر صاحب ہوں نیشنل کانفرنس کے ڈسٹرک پریزیڈنٹ حاجی حنیفہ صاحب ہوں اور اس کے ساتھ جو کانسلرز بلاک سے لے کر بوت لیول تک جتنے بھی پارٹیز کے ورکر ہیں وہ آج آپ کے سامنے ہیں فارمار کانسلرز ہیں سٹی کانسلرز ہیں وہ سبھی یہاں پہ ہیں تاکہ بی ڈی سیز انکلوڈنگ بی ڈی سیز یہ بتا دینے کے لیے کہ ہم سبوں نے مصمم